شی رادہ کرشنائے نمو نمہ سرپتھم میں بھگوان شی رادہ گوویند کے چرن کملو کی وندنا کرتا ہوں آپ سبھی بھکت جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں شی گرک سہیتہ کے شی ورندہ ون کھنڈ سے آج ہم بھگوان شی کرشن کے اتیہ دیو لیلا قتھا کا شون کریں گے جہاں بھگوان شی کرشن کے کالیا نامک بھینکر ناک کے دمن کی قتھا کا ویاکھیان ہے ساتھ ہی ہم یہ بھی شون کریں گے کہ کالیا ناک کون تھے اور ان کے کیا ست کرم تھے جس کے کارن سوہم شی ہری نے اس کے مستق پر اپنے چرن کملو کو رکھا اسے ابھے دے کر اس کا ادھار کیا یہ قتھا اتیہی روچک اور دیوے ہے کرپیا اس کا شون بھگتی بھاؤ ایک آگرتہ سے انتتک کریں قتھا اس پرکار سے پرارمب ہوتی ہے شی نارد جی کہتے ہیں مثلشور ایک دن بلرام جی کو ساتھ میں لیے بنا ہی شی ہری سوہم گوال بالوکو کے ساتھ گائے چرانے چلے گئے یمنا کے تٹ پر آ کر انہوں نے اس وشاکت جل کو پی لیا جسے ناگراج کالیا نے اپنے وش سے دوشت کر دیا تھا اس جل کو پی کر بہت سی گائے اور گوبکن پرانہین ہو کر پانی کے نکٹھی گر پڑے یہ دیکھ سرو پاپہاری ساخشاد بھگوان شی ہری کچھت دیا سے دروت ہو اٹھا انہوں نے اپنی پیوش پون درشتی سے دیکھ کر ان سب کو جیوت کر دیا اس کے بعد پیتامبر کو کمر میں کس کر باندھ لیا پھر وہ مادھا تٹورتی قدم ورش پر چڑ گئے اور اس کی اوچھی ڈال سے اس وش دوشت جل میں کود پڑے بھگوان شی کرشن کے کودنے سے ودوشت جل چکر کاٹ کر اوپر کو اچھلا یمنا کے اس بھاگ میں کالیا ناگ رہتا تھا بھور اٹھنے سے اس سرب کا بھون اس طرح چکر کاٹنے لگا جیسے جل میں پانی کے بھورے گھومتے ہیں ناریشور اس سمیں سو فرنوں سے یکت فنی راج کالیا کردھ ہو اٹھا اور مادھا کو دانتوں سے دستے ہوئے اس نے اپنے شریر سے انہیں آچھا دد کر دیا تب شری کرشن اپنے شریر کو بڑا کر کے اس کے بندھن سے چھوٹ گئے اور اس سرب راج کی پوچھ پکڑ کر اسے ادھر ادھر گھومانے لگے گھوماتے گھوماتے انہوں نے اسے پانی میں گرا کر پنہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور ترند اسے شو دھنش دور فیک دیا اس بھیانک ناگراج نے پنہ اٹھ کر جیب لپاتے ہوئے روش پوروق مادھا شریحری کا بایا ہاتھ پکڑ لیا تب شریحری نے اس مہادشت کو داہینے ہاتھ سے پکڑ کر اس جل میں اسی پرکار دبا دیا جیسے گرڑ کسی ناگ کو رگڑ دے پھر اپنے سو مکھوں کو بہت ادھیک فیلا کر وہ سرب ان کے پاس آ گیا تب اس کی پوچھ پکڑ کر شریحری اسے سو دھنش دور کھیچ لے گئے شریحری کے ہاتھ سے سیسا نکل کر اس نے پنہ انہیں ڈس لیا ید ایک اپنے میتربوون کا بلدھارن کرنے والے شریحری نے اس سرب کو ایک مکہ مارا شریحری کے مکے کی چوٹھاکہ وہ سرب موشت ہو اپنی سدھ بھدھ کھو بیٹھا تدنتر اپنے سو مکھوں کو آنت کر کے وہ شریحری کے سامنے ستھتھ ہوا اس کے سو فن سو منیوں کے پرکاش اتنت منوہر جان پڑتے تھے شریحری ان فنوں پر چڑ گئے اور منوہر نٹ ویش دھارن کر کے نٹ کی بھاتی نت کرنے لگے ساتھ ہی وہ ساتوں سروں سے کسی راک کا علاپ کرتے ہوئے تال کے ساتھ سنگیت پرستط کرنے لگے اس سمیں نٹ راج کی بھاتی سندھ تانڈف کرنے والے شریحری کے اوپر دیتا لوگ فول برسانے لگے اور پرسنتہ پوروک وینہ، ڈھول، نگارے تتھا باسوری بجانے لگے تال کے ساتھ پد ونیاس کرنے سے شریح کرشن نے لمبی سانچ کھیجتے ہوئے مہاکائے کالیا کے بہت سے اجول فنوں کو بھنگ کر دیا اسی سمیں بھے سے وحل ہوئی ناک پتنیاں آ پہنچی اور بھگوان شریح کرشن کے چرنوں میں نمسکار کر کے گد گد وانی دوارہ اس پرکاش دھتی کرنے لگی ناک پتنیاں بولی بھگوان آپ پری پونٹم پرماتمہ تتھا اصن کے برمہانڈوں کے عدی پتی ہیں آپ گولوک ناک شریح کرشن چندر کو ہمارا بارم بار نمسکار ہے برچ کے عدیشور آپ شریح رادہ و اللب کو نمسکار ہے نند کے لالا ایوم یشوڑا نندن آپ کو نمسکار ہے برم دیو آپ اس ناک کی رکشہ کیجئے تینوں لوکوں میں آپ کے سوا دوسرا کوئی اسے شرن دینے والا نہیں ہے آپ سہم ساکشات پرات پر شریحری ہیں اور لیلا سے ہی سوشندہ پوروک نانا پرکار کے شریح وگرو کا وستار کرتے ہیں شریح نارجی کہتے ہیں اب تک کالیا ناک کا گرو چون ہو گیا تھا ناک پتنیوں دوارہ کیے گئے اس طون کے پسچات وہ شریح کرشن سے بولا بھگون پونڈ کام پرمیشور میری رکشہ کیجئے پاہی پاہی کہتا ہوا کالیا ناک بھگوان شریحری کے سمک آ کر ان کے چرنوں میں گر پڑا تب ان جنادن دیو نے ان سے کہا شریح بھگوان بولے تم اپنی پتنیوں اور سہدوں کے ساتھ رمنک دیپ میں چلے جاؤ تمہارے مستق میں میرے چرنوں کے چن بن گئے ہیں اس لئے اب گروڑ تمہیں اپنا آہار نہیں بنائے گا شریح نارہ جی کہتے ہیں راجن تب اس سرپ نے شریح کرشن کی پوجہ اور پرکرمہ کر کے انہیں پرنام کر کے انانتستری پرشوں کے ساتھ رمنک دیپ کو پرستان کیا ادھر نندن نندن کو کالیا ناک نے اپنا گراس بنا لیا ہے یہ سمچار سنکر نند آدھی سمست گوب گرن وہاں آ گئے تھے شریح کرشن کو جل سے نکلتے ہوئے دیکھ ان سب لوگوں کو بڑی پرسنتہ ہوئی اپنے پتر کو چھانتی سے لگا کر نند جی پرمانند میں نمک نہ ہو گئے یہ شودہ نے اپنے کھوئے پتر کو پا کر اس کے کلیان کی کامنا سے برامنوں کو ادھن کا دان دیا راجن اس دن رات میں ادھک شرم کے قارن گوب انگرناؤ اور گوال بالوکو کے ساتھ سمست گوب یمنا کے نکٹ اسی ستھان پر سو گئے نشت کال میں بانسو کی رگڑ سے پرلاغنی کے سما داوانل پرکٹ ہو گیا جو سب اور سے مانو گوپو کو دگد کرنے کے لیے ادھر فیلتا آ رہا تھا اس سمیے مطر کوٹی کے گوپ بلرام سہت شی کرشن کی شرن میں گئے اور بھے سے کاتر ہو دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے گوپو نے کہا شرناؤت وچسل مہا باہو کرشن کرشن پربو ون کے بھیتر داوگنی کے کشت میں پڑے ہوئے سو جنوں کو بچاؤ بچاؤ شرناؤت جی کہتے ہیں تب یوگیشور دیو مادھا ان سے بولے ڈرو مت میں یہ اپنی آنکھیں مون لو یو کہہ کر ویسارہ داوانل سویم ہی پی گئے فی پرات کال وسمت ہوئے گوپ گنوں تتھا گوو کے ساتھ نندن نندن شوبہ شالی وراج بندل میں آئے آگے راجہ بہولاش نے پوچھا سنسار میں جن کی دھولی انیک جنموں میں یوگیوں کے لیے بھی دھولب ہے بھگوان کے ساکشات وے ہی چرنار وند کالیا کے مستق پر سوشوبہت ہوئے ناغو مشریشت یا کالیا پورو جنم میں کون سا پنک کرم کر چکا تھا جس سے اس کو یہ سو بھاگ پرابت ہوا یا میں جاننا چاہتا ہوں دیو شرو منے یہ بات مجھے بتائیے شرنار جی کہتے ہیں راجن پوروکال کی بات ہے سویمبھو من ونتر میں وید شیرا نامک منی جن کی اتپتی بھگو ونش میں ہوئی تھی وندیا پروت پر تپسیا کرتے تھے انہی کے آشرم پر تپسیا کرنے کے لیے آشوشیرا منی آئے انہیں دیکھ کر وید شیرا منی کے نیتک روض سے لال ہو گئے اور وہ روش پوروک بولے وید شیرا نے کہا برامن میرے آشرم میں تم تپسیا نہ کرو کیونکہ وہ سخد نہیں ہوگی تپو دھن کیا اور کہیں تمہارے تب کے لیے یوگی بھومی نہیں ہے نارجی کہتے ہیں راجن وید شیرا کی یہ بات سن کر آشوشیرا منی کے بھی نیتر کروض سے لال ہو گئے اور وہ ان منی پنگف سے بولے شیاشفیرا شیرا نے کہا یہ بھومی تو مہا وشنو کی ہے نہ تمہاری ہے نہ میری یہاں کتنے منیوں نے اتم تب کا انشتھان نہیں کیا ہے تم ویرتھے سرب کی طرح ففکارتے ہوئے کروت پرکٹ کرتے ہو اس لئے صدا کے لئے سرب ہو جاؤ اور تمہیں گروڑ سے بھے پرابت ہو وید شیرا بولے درمتے تمہارا بھاو بڑا ہی دوشت ہے تم چھوٹے سے درو یا اپرات پر بھی مہان دند دینے کے لئے عدت رہتے ہو اور اپنا کام بنانے کے لئے کووے کی طرح اس پرتھوی پر ڈولتے فرتے ہو اتا تم بھی کووہ ہو جاؤ شینارہ جی کہتے ہیں اسی سمیں بھگوان وشنو پرس پر شاپ دیتے ہوئے دونوں رشیوں کے بیچ پرکٹ ہو گئے وہ دونوں وہ اپنے اپنے شاپ سے بہت دکھی تھے بھگوان نے اپنی وانی دوارہ ان دونوں کو سانتونا دی شی بھگوان بولے ہے مندوے جیسے شریر میں دونوں بھجائے سمان ہے اسی پرکار تم دونوں سمان روپ سے میرے بھکت ہو منیشورو میں اپنی بات تو جھوٹی کر سکتا ہوں پرنتو بھکت کی بات کو متھیا کرنا نہیں چاہتا یہ میری پرتگیا ہے وید شرہ سرب کی عوصہ میں تمہارے مستق پر میرے دونوں چرند انکت ہوں گے اس سمیں تمہیں گرود سے قداپی بھے نہیں ہوگا اشوشیرہ اب تم میری بات سنو سوچ نہ کرو سوچ نہ کرو کاپ روپ میں رہنے پر بھی تمہیں نشہ ہی اتم گیان پرابت ہوگا یوک سدھیوں سے یوک اچھ کوٹی کا ترکال درشی گیان سلب ہوگا چھے نارد جی کہتے ہیں یو کہہ کر بھگوان وشنو جب چلے گئے تب اشوشیرہ مونی ساکشات یوگندر کاک بھوشنڈ ہو گئے اور نیل پروت پر رہنے لگے جو سمپون شاستروں کے ارث کو پرکاشت کرنے والے مہا تیجسوی رام بھکت ہو گئے انہوں نے ہی مہاتمہ گرود کو رمائن کی قتھا سنائی تھی راجن چاکششو منونتر کے پرارمب میں پرچے تاؤں کے پتر پراجاپتی دکش نے مہرشی کشب کو اپنی پرم منوہر گیارہ کنیائے پتنی روپ میں پردان کی ان کنیاؤں میں جو شریشت قدرو تھی وہی اس سمیں وسودے پریہ روہنی ہوکا پرکٹ ہوئی ہیں جن کے پتر بلدیو جی ہیں اس قدرو نے کروڑوں مہا سرپوں کو جن دیا وہ سبھی سرپ اتینت ادبھٹ وش روپی بل سے سمپن اگن تتھا پانچ سو فنوں سے یکت تھے وہ مہان منی رتن دھارن کیے رہتے تھے ان میں سے کوئی کوئی سو مکھو والے ایوام دسس وشودھر تھے انہی میں ویچھرا کالیا نام سے پرسد مہان آگ ہوئے ان سب میں پرثم راجہ فنڈی راز شیش ہوئے جو انند ایوام پرات پر پرمیشور ہیں وہی آج کل بلدیو کے نام سے پرسد ہیں وہی رام انند اور اچت گرج آدھی نام دھارن کرتے ہیں ایک دن کی بات ہے پرکٹی سے پری ساخشات بھگوان شریحری نے پرسندچت ہو کر میک کی سمان گمبیر وانی میں شیش سے کہا شریح بھگوان بولے اس بھو منڈل کو اپنے اوپر دھارن کرنے کی شکتی دوسرے کسی میں نہیں ہے اس لئے اس بھو گول کو تمہیں اپنے مستق پر دھارن کرو تمہارا پراکرم انند ہے اس لئے تمہیں انند کہا گیا ہے جن کلیان کے حیتو تمہیں یا کارے اوشہ کرنا چاہیے شیش نے کہا پربو پرتوی کا بھار اٹھانے کے لئے آپ کوئی عوضی نشت کر دیجئے جتنے دن کی عوضی ہوگی اتنے سمیں تک میں آپ کی آگیا سے بھومی کا بھار اپنے مستق پر دھارن کروں گا شیح بھگوان بولے ناغراج تم اپنے سہستر مکھوں سے پرتی دن پرتک پرتک میرے گنوں سے سپرت ہونے والے نوتم ناموں کا سب اور اچارن کیا کرو جب میرے دیو نام سماپت ہو جائیں گے تب تم اپنے سر سے پرتوی کا بھار اتا کر سکھی ہو جانا شیش نے کہا پربو پرتوی کا آدھار تو میں ہو جاؤں گا کین تو میرا آدھار کون ہوگا بینا کسی آدھار کے میں جل کے اوپر کیسے استطر رہوں گا شیح بھگوان بولے میرے مطر اس کے چنتہ مت کرو میں کچھب بن کر مہان بھار سے تمہارے وشال شریر کو دھارن کروں گا نارجی کہتے ہیں ناریشور تب شیش نے اٹھ کر بھگوان شیگردھچ کو نمسکار کیا پھر وہے پاتال سے لاکھ یوجن نیچے چلے گئے وہاں اپنے ہاتھ سے اس اتنت گروتر بھومندل کو پکڑ کر پرچند پراکرمی شیش نے اپنے ایک ہی فن پر دھارن کر لیا پرات پر انت دیو سنکرشن کے پاتال چلے جانے پر برمہ جی کی پریڑنا سے اننیائے ناغراج بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے کوئی اتل میں کوئی وطل میں کوئی ستل اور مہاتل میں تتھا کتنے ہی تلاتل ایوہم رساتل میں جا کر رہنے لگے برمہ جی نے ان سرپو کے لئے پرتوی پر رمنک دیپ پردان کیا تھا کالیا آدھک ناغ اسی میں سکھ پوروک نواز کرنے لگے راجن اس پرکار میں نے تم سے کالیا ناغ کا کتھانک کہ سنایا جو سار پھوت تتھا بھوگ اور موکش دینے والا ہے اب اور کیا سننا چاہتے ہو راجہ بھولاش نے پوچھا برامن رمنک دیپ میں رہنے والے ان سرپو کو چھوڑ کر کیول کالیا ناغ کو ہی گرود سے بھیک کیوں ہوا کچھیں بتائیے نارد جی نے کہا راجن رمنک دیپ میں ناغوں کا وناش کرنے والے گرود پردان جا کر بہت سے ناغوں کا سنگھار کرتے تھے اتا ایک دن بھے سے ویاکل ہوئے وہاں کے سرپو نے اس دیپ میں پہنچے ہوئے شوب رہد گرود سے اس پرکار کہا ناغ بولے ہے گرودمن تمہیں نمسکار ہے تم ساکشات بھگوان وشنو کے واہن ہو جب اس پرکار ہم سرپو کو کھاتے رہو گے تو ہمارا جیون کیسے سرکشت رہے گا اس لئے پرتیک ماس میں ایک بار پرثک پرثک ایک ایک گھر سے بلی لے لیا کرو اس بلی کے روپ میں ونسپتی تتھا امرت کے سمان مدھر ان کی سیوہ پرستوت کی جائے گی یہ سب ویدھان کے انسار تم شیگر سویکار کرو گھرود جی بولے آپ لوگ ایک ایک گھر سے ایک ناک کی بلی بھی پرتی دن دیا کرے انتھا سرپ کے بینا دوسری وستیوں کی بلی سے میں کیسے پیٹ بھر سکوں گا وہ تو میری لئے پان کے بیڑے کے تل ہوگی شینار جی کہتے ہیں راجن ان کے یوں کہنے پر سب سرپو نے آتم رکشہ کے لئے ایک ایک کر کے ان مہاتمہ گھرود کے لئے نت دو بلی دینا آرمب کیا جب کالیہ کی گھر سے بلی ملنے کا افسر آیا تب اس نے گھرود کو دی جانے والی بلی کی ساری وستوے بل پور وقت سویم بھکشن کر لی اس سمیں پرچند پراکرمی گھرود بڑے روش میں بھر کر آئے آتے ہی انہوں نے کالیہ ناک کے اپر اپنے پنجے سے پرہار کیا گھرود کے اس پات پرہار سے کالیہ مرچت ہو گیا پھر اٹھ کر لمبی سانس لیتے اور جیواؤں سے مہ چاٹتے وے ناغو فند فیلا کر وشیلے دانتوں سے گھرود کو ویک پوروک ڈس لیا تب دو وہن گھرود نے اسے چوچ میں پکڑ کر پرتھوی پر دے مارا اور پنکھوں سے بارم بار پیٹنا آرم بھ کیا گھرود کی چوچ سے نکل کر سرپ نے ان کے دونوں پنجوں کو آویشتت کر لیا اور بارم بار فنکار کرتے وے ان کی پنکھوں کو کھیچنا آرم کیا اس سمیں ان کی پنکھوں سے دو پکشی اتپن ہوئے نیل کنٹ اور میور مطلیشور اشون شکل دشمی کو ان پکشیوں کا درشن پویتر ان سمپون منو وانشت فلو کو دینے والا مانا گیا روش سے بھرے ہوئے گروڑ نے پنک کالیا کو چوت سے پکڑ کر پرتفی پر پٹک دیا اور سہیسا وے اس کے شریر کو گھسیٹ نے لگے تب بھے سے ویحل ہوا کالیا گروڑ کی چوت سے چھوٹ کر بھاگا پرچند پر آکرمی پکشی راج گروڑ بھی سہیسا اس کا پیچھا کرنے لگے سات دویپوں سات خندوں اور سات سمدروں تک وہ جہاں جہاں گیا وہاں وہاں اس نے گروڑ کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھا وہ ناگ بھولوک بھولوک سورلوک اور مہر لوک میں جا پہنچا اور وہاں سے بھاگتا جن لوک جا پہنچا جہاں نیچے نیچے کے لوکوں میں کرمش گیا کنتو شویکرشن کے بھے سے کسی نے اس کی رکشہ نہیں کی تب اسے کہیں بھی شانتی نہیں ملی تب بھے سے ویاکل کالیا دیو دیو شیش کے چرنوں کے نکٹ گیا اور بھگوان شیش کو پرنام کر کے پرکرمہ پوروک خاند جوڑ کا وشال پرشت والا کالیا دین بھے اطور اور کمپت ہو کر بولا کالیا نے کہا بھومی بھرتا بھونیش ور بھومن بھومی بھار ہاری پربو آپ کی لیلائیں آپار ہیں آپ سرو سمر پون پرات پر پران پرش ہیں میری رکشہ کیجئے رکشہ کیجئے شیر نارج کہتے ہے کالیا کو دین اور بھے اطور دیکھ فنیش ور دیو جنار دن نے مدھور وانی سے اس کو پرسند کرتے ہوئے کہا بھگوان شیش بولے مہامت کالیا میری اطم بات سنو اس میں سندے نہیں ہے کہ سنسار میں کہیں بھی تمہاری رکشہ نہیں ہوگی رکشہ کا ایک ہی اپائے ہے اسے بتاتا ہوں سنو پوروکال میں شعبھاری نام سے پرسد ایک صد مونی تھے انہوں نے ورندہ ون کے یمنا کے جل میں رہ کر دس ہزار وشو تک تپسیہ کی اس جل میں مین راج کا وحار دیکھ کر ان کے من میں بھی گھر بسانے کی اچھا ہوئی تب ان مہابودی مہیشری نے راج من دھاتا کی سو پتریوں کے ساتھ ویوا کیا شی حری نے انہیں پرم ایشور شالنی ویشنوی سمپتی پردان کی جسے دیکھ کر راج من دھاتا آسچر چکت ہو گئے اور ان کا دھن وشاک سارا ابھیمان جاتا رہا یمنا کے جل میں جب سو بھاری منی کی دیت کالک تپسیہ چل رہی تھی انہی دنوں ان کی دیکھتے دیکھتے گروڑ نے مین راج کو مار ڈالا مین پریوار کو اتنت دکھی دیکھ دوسروں کا دکھ دور کرنے والے دین وچ مونی شیشت سو بھاری نے کوپتھو گروڑ کو شاپ دے دیا شاو بھاری بولے پکشی راج آج کے دن سے لے کر بھوش میں یدی تم اس کنڈ کے بھیتر بل پور وقت مچھلیوں کو کھاؤگے تو میرے شاپ سے اسی شن ترن تمہارے پرانو کا انت ہو جائے گا چھے جی کہتے ہیں اس دن سے منی کے شاپ سے بھی بیت لوں وہاں کبھی تمہیں گروڑ سے بھے نہیں ہوگا شی نارج جی کہتے ہیں راجن شیش ناک کے یوں کہنے پر بھی بیت کالیہ اپنے اس طرح والقوں کے ساتھ کالندی میں نباس کرنے لگا پھر شی کرشن نے ہی اسے یمنا جل سے نکال کر باہر بھیجا اس پرکار سے آج کی یہ اتم دیو لیلا کتھا یہیں سمپن نہ ہوتی ہے آشہ کرتا ہوں کہ اس کے شوون سے آپ کو ہرش کی پرابطی ہوئی ہوگی کتھا شوون کرنے کے لیے اور اپنا بہو مول سمی دینے کے لیے آپ کو دھنیواد شیر آدھا کرشنائے نمو نمہ